پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مادرزاد ولی ہیں یعنی گوہ ہے کہ پیدائش سے ہی اللہ نے بیلات مارفت کے آثار ان کو عطا کر رکھے تھے اور ان کا نام جو ہے وہ عبدالقدوس ہے اور باپ کا نام اسمائیل ہے بعض کہتے ہیں کہ نام ان کا اسمائیل ہے لیکن شاہ عبدالقدوس ان کا لقب ہے علوم زاہری اور باطنیاں کے ماہر تھے اور بہت انچا علم و فضل میں ان کو مقام حاصل تھا اور ان کی ظاہری نظر میں جو تربیت ہوئی ہے ان کے پیر و مرشد خواجہ محمد بن عارف رحم اللہ تعالی سے ہوئی لیکن حقیقت میں باطنی طور پر جو ان کی تربیت ہوئی ہے وہ خواجہ آمد عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ جو گئے پچاس سال کے بعد انہوں نے روحانی طور پر ان کی تربیت کی لکھا ہے کہ جب خواجہ عبدالقدوس گونگو رحمت اللہ علیہ کے ارادہ ہوا کہ میں کسی سے بیعت ہوں تو مبشرات کے اندر یا عالم کشف کے اندر جو ہے خواجہ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ آئے اور فرما ہے تمہیں کسی سے بیعت کرنے کی ضرورت نہیں میں تمہاری تکمیل کرواؤں گا لیکن اس کے باوجود ان کا ارادہ ہوا کہ میں کسی سے بیعت ہو جاؤں اور روحانیت کی منازل تہہ کروں ان کی رہنمائی میں تو پھر حضرت نے خواجہ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو اشارہ کیا کہ میرے پوتے سے بیعت ہو جاؤں پوتے جو محمد بن عارف جن کا ذکر گزر چکا ہے ان سے آپ ظاہری طور پر بیعت ہو جائیں لیکن باطنی طور پر میں تمہاری تربیت کروں گا چوانچہ خواجہ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور بڑی عجیب و غریب منازل تہہ کی اور خود یہ خواجہ عبدالحق قدوس گنگوی رحمت اللہ نے کتاب لیکھی آنوار العیون بڑی زخیم اور بڑی علمی اور معرفت سے پور کتاب ہے جس کے شروع کے پہلے ابواب جائیں وہ خواجہ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ لے کی کرامات اور مکاشفات ذکر کی ہیں اور عجیب و غریب کرامات اور فرمائی کہ انہوں نے کیسے غیبی طور پر تصرفات کے ذریعے سے میری تربیت کی ہے کہ وہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشاہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کارگر ہوتی ہیں اتنا انچا مقام اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا لکھا کہ ایک مرتبہ ان کے ایک مرید تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ایک عرصے سے حضرت شیخ کی خدمت میں ہوں لہٰذا جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ لیا بڑی منزلیں تیہ کر لی ہیں تو آخر دنیا میں اور بھی مشایخ موجود ہیں تو کیوں نہ ان کے پاس بھی جائے جائے ان کے پاس بھی اللہ کا نام سیکھنے میں کیا ہر جائے وہ بھی اللہ والے ہیں لہذا ان کے پاس بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی قصد پر فیض کریں تو یہ ان کے دل میں خیال آیا لیکن اس بات پر حیاء آئی کہ میں اپنے شیخ سے یہ بات کہوں گا تو شیخ کیا سوچیں گے کہ بھئی یہاں سہراب نہیں ہوئے تم یہاں خانقہ میں جو ملا یہ کافی نہیں تھا تو شرمندہ ہوئے دل میں کہ میں شیخ سے یہ بات کہوں لیکن دل کے اندر یہ کسک تھی کہ میں جو ہے وہ چکر لگاؤں اور مشایق کی خانقہوں میں بھی تو حضرت جو ہے وہ عالم کشف کے اندر ان کے خیال پر جو ہے وہ متعلے ہو گئے یا قرائن سے پتہ چل گیا تو حضرت نے اگلے دن خود ہی اس مرید کو بلایا کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا سیرو فی الارض زمین کی سہر سپاٹے کرو سہر و تفریق کرو تو زمین میں بہت اللہ کے ولی بیٹھے ہیں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں خانقہ ہیں تو میرا خیال ہے کہ تم وہاں بھی چکر لگاؤں ان مشایق کے پاس بھی جاؤں ان کی خدمے بیٹھو کوئی سیکھو دیکھو کیا ہوتا ہے یہ مرید دل کے اندر بڑا خوش ہوا کہ چلو حضرت کو مجھے خود نہیں کہنا پڑا حضرت نے خود ہی مجھے اجازت دی کہا جی حضرت بہت شکریہ حضرت تو سلام کیا اور نکل گیا اور وہ مشایق کے سلسلہ کے گھوم رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے جی شیخ کے پاس جاتا ہے تو وہ پاس انفاس سے اس کا سبق شروع کر دیتے ہیں پاس انفاس کا مطلب ہے کہ سانس سانس میں اللہ کا نام ہو جیسے سانس باہر کریں تو اللہ ہو اور اندر سانس کے تو ہو نکلے اللہ ہو اللہ ہو یہ تو سانس سانس میں اللہ تعالی کا نام ہو یہ پاس انفاس اور یہ سلوک کے میدان میں ابتدائی سبق ہے جی شیخ کے پاس جب وہ ابتدائی سبق میں لگا دیتا ہے اور وہ سبق پورا کرتے ہیں پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ بھی وہیں سے شروع کر دیتا ہے تو گیا کہ یوں سمجھے کہ عالم فاضل ہو گئے ہیں جہاں جاتے ہیں وہ تجویز کا قیدہ پڑھانے شروع کر دیتے ہیں یہ بڑا گھبرا ہے کہ یار میں تو چاہتا تھا کہ جتنی منازل مل گئے اس سے اوپر کی چیزیں ملیں اور یہ تو سٹارٹ سے شروع کر دیتے ہیں جبکہ میرے شیخ نے تو مجھے بہت کچھ آتا کر رکھا آخر تبیت گھبرا گئی اور گھبرا کے واپس شیخ کے پاس آگئے جیسے حضرت شیخ کی خانگاہ میں پہنچے حضرت فرمایا تسلی ہو گئی فرمایا تسلی ہو گئی باپ ہی دیتا جو دیتا ہے تائے چچا کچھ نہیں دے پاتے یعنی تمہیں تائے نظر آئے مجھ سے بڑے بڑے بھی مشایخ نظر آئے لیکن وہ تائے ہے تائے کی مراث میں حصہ نہیں ہے باپ ہی کی مراث میں حصہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ جو دیا ہے اسی پر اکتفا کرو اور کونے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو یکسو رہو زیادہ دماغ نہ چلا ہو وہ توبہ تائے بغیر سے معاف کر دیجئے اتنا انچا مقامل ہے ان کو عطا کر رکھا ایک اور دلچسل واقعہ ان کے دور میں ایک بہت بڑے عامل تھے خاجہ سید غوث گوالیاری رحمت اللہ لے خاجہ سید غوث گوالیاری رحمت اللہ لے بڑے عملیات کے میدان کے بہت بڑے سرخیل ہیں بلکہ ان کی کتاب جواہر خمسہ کے نام سے سمجھو عملیات کی دنیا میں وہ ماخذ ہے یعنی اتنی عملیات کتابیں اس سے اخذ کرتے ہیں سارے اتنا انچا ان کو مقام دیا اللہ نے اور تصور سلوک کے اندر بھی بات میں ان کو مقام ملا تو عامل تھے اور وہ ان کا زمانہ خاجہ عبدالقدس گوئی کا ہی زمانہ ہے سیم زمانے میں ہے اور حضرت خاجہ عبدالقدس گوئی رحمت اللہ لے کی بڑی شورت سنی انہوں نے خاجہ غوث گوالیاری رحمت اللہ لے نے تو دل میں زیارت کا اشتیاق ہوا اب ان کے بہت سے جنات ان کے محکوم تھے انہوں نے دو تکڑے قسم کی دیو جو ہے نا جن ان کے پاس بھیجے کہا کہ جاؤ شیخ المشیخ خاجہ عبدالقدس گوئی کے پاس جاؤ اور جا کے کہا کہ اگر جو ہے عدب مانے نہ ہو اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہم آپ کو اپنے آقا کے پا لے کے جانا چاہتے ہیں آقا آپ قدیدار کرنا چاہتا ہے اسے دو دیو بھیجیے جن اب حضرت مسجد میں تھے نوافل میں اب وہ حضرت کا روب دبدبہ اور نوارات کا عالم ایسا تھا کہ ان جنات پہ بھی ایک دبدبہ اور پیچھے چھپکے سے بیٹھ گئے کہ حضرت اپنے معمول سے فارغ ہو جدھ ہم یہ درخواست رکھیں حضرت سمجھ گئے کہ کوئی آیا ہے پیچھے حضرت سے مو موڑ کے کہا کون ہے اب وہ جلدی سے جی حضرت ہم ہمارا فلان آقا ہے ہم جنات ہیں اب فلان ہمارا آقا ہے تو اس کو اشتیاق ہو رہا کہ آپ کا دیدار کرے اگر اجازت ہو تو ہم آپ کو لے چلیں گے بڑے آرام سے اور آپ جی حضرت دیدار کے بعد واپس پہنچا دیں گے یہ بات کہی حضرت نے کہا کہ بہت بے عدب ہے تمہارا آقا کہا کہ اس کو اٹھا کے لے ہو میرے پاس یہ ڈانڈا اور وہ وہاں سے دڑکی لگائی انہوں نے اور بھاگے اور جناب کے آقا صاحب کو اٹھا رہا ہے آقا کہا 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 جی شیخل مشاہر خاجہ عبدالقدس اپنے آقا کو اٹھا کے لے ہو کہا میں تمہارا آقا ہوں تم یہ میرے حکم کی اطاعت کرو تم مجھے کی اٹھا رہے ہیں کہا کہ ہر ایک کے مقابلے میں آپ کا حکم چلے گا لیکن خاجہ عبدالقدس گنگوئی کا مقابلے میں آپ کا حکم نہیں ہم تو اسی کی ماننے گے اوجرہ اٹھا کے لے گئے اور جا کے حضرت کے صاحب نے حضرت دیڈانٹا کہا یہ کیا بتتمیزی ہے کہا کہ تم اصل میں آمل ہو کامل نہیں ہو اس لئے تمہیں یہ عذب نہیں ہے کہ ظاہر مزار کے پاس جاتا ہے مزار ظاہر کے پاس نہیں آتا زیارت کرنے والا مزار کے پاس جاتا ہے مزار نہیں اٹھ کے آتا تو میری زیارت تم کرنا چاہتے ہو تو خود آؤ بجائے اس کے مجھے تم اٹھا کے پر وہ بلا رہے ہو فرمایا کہ تم اصل میں آمل ہو کامل نہیں ہو تب ہی تمہیں یہ فہم نہیں ہے یہ سورا تو خاجہ غوث گوالی ہے رحمت اللہ قدموں میں گر گئے کہا کہ حضرت آمل تو آپ نے مانی لیا ہے کامل بھی بنا دیجئے کامل بھی بنا دیجئے اور جہ حضرت کے پاس بیعت ہو گئے اور وہاں ایک چلہ لگایا اور جب ایسا تذکیہ کیا تو خلافت لے کے روانہ ہو تو یہ خاجہ سید غوث گوالی ہے رحمت اللہ